ترمزی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا نبیل اسلام نے فرمایا جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھے اس کو دس لاکھ نیکیاں ملیں گی دس لاکھ گناہ معاف ہوں گے آج دس لاکھ سن لینا معمولی نظر آتا ہے اور پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب قیامت کے دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہوگا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک نمبر زیادہ آنے سے ممتاز پوزیشن مل جاتی ہے ایک ووٹ زیادہ ہونے سے لوگ ایم پی بن جاتے ہیں ایک نمبر کم ہونے سے امتحان میں بچہ فیل ہو جاتا ہے اور ایک ووٹ کم ہونے سے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایک کا عدد بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کم ہوگی ایک گناہ ہوگا زیادہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگر ایک نیکی تجھے اور کہیں سے مل جاتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے اور میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں پھر بھیج دیتا وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا بھائی کے پاس جائے گا والدہ کے پاس جائے گا کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ پریشان حال ہو کر چلائے گا روئے گا یہ اتنا مجھ سے محبتوں کے وعدے کرتے تھے یہ قربان جانے کی باتیں کرتے تھے یہ بیوی دیکھو ایک نیکی نہیں دیتی یہ ماں جو مجھ پہ قربان ہونے کی باتیں کرتی تھی یہ ایک نیکی نہیں دیتی جب کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا تو ایک شخص ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ بھائی اچھا سنو میرے نام عامال میں صرف ایک ہی نیکی ہے اور میں نے تو جہنم میں اب جانا ہی ہے چلو میں یہ نیکی تمہیں دے دیتا ہوں جب نیکی اس کو مل جائے گی تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا آ کے بتائے گا کہ ایک نیکی مجھے فلانے دے دی چنانچہ وہ نیکی جب نام عامال میں ڈالی جائے گی تو گناہ اور نیکی برابر جنت میں جانے کا فیصلہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک نیکی ایک گناہگار بندے کو دے دی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے یہ سخی جو اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے تو کہا جائے گا اللہ یہ بھی ایک گناہگار بندہ ہے ہے ہی اس کے پاس ایک نیکی تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے چلو میری نیکی تم لے لو اللہ فرمائیں گے اگر یہ بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہے میں تو پروردگار ہوں سب سخیوں سے زیادہ بڑھ کر سخی ہوں میں نے اس کو بھی جنت میں ڈال دیا اور اس ایک نیکی والے بندے کو بھی اپنی رحمت سے جنت اتا فرمائے تو جب ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ نیکی کم ہے یا جنت سے محروم ہو رہے ہوں گے پھر احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے آج تو عمر لانو فرماتے ہیں کہ ایک دعا کو پڑھنے سے دس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں دس لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ کیا دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمیت وهو حی اللہ یمود بیدہ الخیر وهو علا کل شیئن قدیر اب عورتیں سوچیں گے جی کہ بازار تو ہمارا قیام کام ہی نہیں دیکھیں بعض ضروریات کے لئے عورتوں کو بازار میں جانا پڑتا ہے جیسے اپنے پرسنل ضرورت کی چیزیں خریدنا بچوں کی چیزیں خریدنا تو اپنے والد کے ساتھ خامن کے ساتھ بھائی کے ساتھ بسا اوقات ایسی چیزیں لینے کے لئے عورتوں کو جانا پڑتا ہے اور اس میں تو یہ شرط نہیں کہ آپ کسی دکان کے اندر کھڑے ہو کر دعا پڑیں صرف بازار سے گزرتے ہوئے بازار کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے دونوں طرف بکانے ہو اور یہ تو موقع ہر عورت کو پیش آتا ہے بچیاں سکول آتے جاتے بازار سے گزرتی ہیں ان کی ماں جب لینے آتی ہیں واپس جاتی ہیں پھر بازار سے گزرتی ہیں چاہے گاڑی میں ہی بیٹھی ہو بازار سے گزرتو رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ گاڑی پہ ہیں اور بازار سے گزر رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ دعا پڑھ لیں گی تو دس لاکھ نیکیاں ملیں گی دس لاکھ گناہ ماف ہو جائیں گے اب آپ روزانہ کئی مرتبہ آپ نے یہ عمل کر سکتی ہیں آپ سوچیں اگر ڈیلی ہم کئی کئی لاکھ گناہ ماف کروا سکیں تو کتنا فائدہ مگر نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو چونکہ ہم نے سیکھا نہیں اس لیے ہم اس سے فائدے نہیں اٹھا پا سکتے